السلام علیکم ہر سال میں چکر لگاتا رہتا ہوں کبھی یورپ کبھی لندن کبھی امریکہ کبھی کینیڈا تو کینیڈا بھی پچھلے دو تین سال سے آنا جانا تھا میرا اور میرے پاس چار سال کا ویزہ تھا تو اس سال میرے دوست کینیڈا کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ آئے نہیں بڑے مزے آتا ہے افتار ساتھ کرتے ہیں سہریہ کرتے ہیں بڑا شغل میلہ ہوتا ہے سارے پاکستانی دو سے کھٹھے ہوتے ہیں تو سین یہ ہوا کہ میں نے بیس جنوری کو آئی آر سی سی میں اپلیکیشن ڈالی اپنی اور مجھے فیل ہوا کہ شاید بیس پچیس دن لگے کچھ دوستوں نے تو یہاں تک کہا کہ چونکہ آپ کے پاس ویلیڈ یو ایس کا ویزہ ہے تو اب جو ہے کینیڈا والے وہ یوں کرتے ہیں کہ وہ آپ کے جو کینیڈا کا یو ایس کا ویزہ بھی ہے اور کینیڈا کا بھی ریسنٹلی ایکسپائر ہوا ہے تو وہ جب آپ اپلوڈ کریں گے تو آپ کا پروسس جو ہے وہ ذرہ سپیڈی ہو جائے گا تو میں نے کہا واہ کیا بات ہے تو میں گیا ہوں تو میں نے جب اپلیکیشن پورٹل کے ذریعے جب اپلیکیشن اپنی ڈالی ہے تو واقعی میں انہوں نے اپلیکیشن سپیسیفک پوچھا ہوا تھا کہ کیا آپ کے پاس یو ایس کا ویلیڈ ویزہ ہے تو میں نے ٹک کیا کہ ہاں ہے تو انہوں نے کہا اچھا اس کے پکچر اپلوڈ کر دے تو وہ بھی میں نے اپلوڈ کر دی تو مجھے فیل ہوا کہ واقعی میں اب تو بہت جلدی پروسس ہو جائے گا تو بائیس مارچ کو کینیڈین بار ایسوسییشن کی ایک کانفرنس دی اور اس کا انویٹیشن بھی تھا میرے پاس تو میں نے سوچا چلے میں وہ کانفرنس بھی اٹینڈ کر لوں گا اور ایک دو چار دن اپنے دوستوں کے ساتھ سہری افتاری بھی کر لوں گا لیکن ایسا ہوا نہیں سین یہ ہوا کہ بیس جنوری کے بعد بیس فیبری بھی گزر گی اور بیس مارچ بھی گزر گیا لیکن کوئی ریسپانس نہیں آیا ساٹھ دن ہو گئے میں پریشان ہو گیا کہ یار تو بائیس مارچ کل پرسو مطلب جو پچھلے دنوں میں نے چیک کیا تو میں نے چیک کیا تو ان کے منسٹر نے کچھ عرصے پہلے کانفرنس کی تھی کہ اب ویزا جو ہے وہ ہم نے ایک سوفٹوئر لگا دیا ہے شنوک کے نام سے تو وہ سوفٹوئر اے آئی سوفٹوئر ہے اور اس کے ذریعے سے ہم خود ہی اپلیکیشنز جو ہے وہ سائیڈ لائن کریں گے پھر میں نے کچھ اور ریسرچ کی تب جا کے مجھے پتا چلا کہ بھائی ایشو یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو پاکستانی وی لوگرز ہیں انہوں نے تبائی کر کے اغیر انفرمیشن کے لوگوں کو ایسی فضول فضول ویڈیوز بنا کے دی اپنی ویڈیوز میں ویورز کے لئے صرف ویورشپ حاصل کرنے کے لئے انہوں نے اتنی فضول انفرمیشن دی اور لوگوں کو کہا کہ بغیر سٹیٹمنٹ کے بغیر کسی انویٹیشن کے بغیر کسی ریزن کے آپ اپلائی کریں بس کینیڈا ویزے جو ہے وہ ریوڑیوں کی طرح بانٹ رہا ہے لانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا سب فضول بکواس تھا لیکن اتنے لوگوں نے اپلیکیشنز دی اتنے لوگوں نے اپلیکیشنز دی کیونکہ لوگ سوچ رہے تھے کہ چلو بیس ہزار دے دو پچاس ہزار دے دو کوئی لاکھ روپے مانگ رہا تھا کوئی چار لاکھ کوئی ڈن بیس پہ کہ چلو کسی کا تو لگی جائے گا تو اس سین میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے اپلیکیشنز دی اب وہ لاکھوں لوگوں کی اپلیکیشنز جب ان کے پاس گئی وہ پریشان ہو گئے جب وہ پریشان ہوگے تو انہوں نے ایک سوفوئر ڈیولپ کیا اب وہ سوفوئر جو ہے وہ آٹومیٹکلی لوگوں کو نکالتا ہے اب انہوں نے پھر ایک طریقہ اس کا یہ کیا کہ اس میں بہت سارے ایسے اپلیکنٹس بھی ہوں گے جن کے پاس جنون ریزن ہوں گے لیکن وہ بھی اس میں آؤٹ ہو جائیں گے اب ان کے لئے پھر انہوں نے ایک ری کنسیڈریشن کا ایک فارم ڈیولپ کیا کہ چلیں اگر آپ کو ایشو ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کیس بڑا آپ سمجھتے ہیں کہ کیس بڑا آپ کا سٹرونگ تھا تو ہم ری کنسیڈریشن میں آپ ہمیں اپلیکیشن دے سکتے لیکن اس میں ایک ایشو ہے کچھ لوگوں کے بڑے کمزور اپلیکیشن ہوتے ہیں اور اگر وہ پھر ری کنسیڈریشن میں جائے اور ان کو لگے کہ یہ فضول میں بندہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں تو کچھ میں پڑھ رہا تھا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ بین بھی کر سکتے ہیں آپ کو پانچ سال کے لئے اللہ علم یہ والی انفرمیشن ٹھیک بھی ہے کہ نہیں لیکن ایشو یہ ہے کہ اتنے انیلیجیبل جو اپلیکنٹس ہیں مطلب جو اپلیکیشن ہی نہیں تھے ان کے پاس ڈاکومنٹس بھی نہیں کمپلیٹ تھے وہ اتنی زیادہ انہوں نے اپلائی کیا اتنا زیادہ کیا کہ جو اب جنون اپلیکنٹس تھے ان کے بھی ویزے جو ہے وہ کام سے گئے وہ بیچارے اب فز گئے جیسے میں بھی ان میں سے ایک متاثرین میں سے ایک ہوں تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک سوفٹوئر ڈیولپ کیا ہے اور اس سوفٹوئر کے طرح بس اپلیکیشنز آن لائن چیک ہوتی ہیں اور اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں لیکن کچھ کچھ ایسے لوگ بھی اس میں آؤٹ ہو جاتے ہیں جو کہ ایلیجیبل ہوتے اور ان کے ڈاکومنٹیشن بھی کمپلیٹ ہوتی ہے دوسری چیز اس ان غلط وی لوگز کی وجہ سے دوسرا جو فرق پڑا ہے وہ یہ پڑا ہے کہ جو ٹائم تھا ڈیوریشن تھا ٹائم ڈیوریشن وہ بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے تو پہلے حد ہو جاتی تھی تو چلو تیس دن میں بیس دن میں پینتیس دن میں چالیس دن میں آپ کو ریسپانس مل جاتا تھا اب جو ہے وہ میرے دو ڈھائی مہینے کے قریب ٹائم ہو گیا ہے لیکن اب تک جو ہے وہ کوئی ریسپانس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کب تک آئے گا ابھی میں نے جب چیک کیا تو ایک سو بارہ دن مجھے بتا رہا تھا تو خدا کے لئے جو وی لوگرز ہیں جو فضول میں بس کیمرہ اٹھا کر اور بس کچھ بھی بول دیتے ہیں ان حوالوں سے بھائی آپ وہاں کے رہن سہن کے بارے میں بتائیں آپ وہاں کی لائف سٹائل کے بارے میں بتائیں وہاں کی جو خوبصورت جگہ ہیں وہ دکھائیں آپ لیکن جو اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز ہیں تو وہ جب تک آپ پروپر سٹیڈی نہ کریں اور انفرمیشن نہ لیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لئے فضول میں لوگوں کو اکسایا نہ کریں اپنے دس بیز ہزار روپے کے لئے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا ویزا پروسس جو ہوتا ہے وہ سلو بھی ہو جاتا ہے ٹائم ڈیوریشن بھی بڑھ جاتا ہے اور جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے بہت انہوں نے سٹرکنس لگا دی ہے ویزوں پر کہ پہلے وہ ویزا دینے میں اتنی سٹرکنس نہیں دکھاتے تھے کسی کا ایک آتھ ڈاکومنٹ کم بھی ہوتا تھا تو وہ مانگ بھی لیتے تھے آپ سے تو اس کا اب فرق یہ پڑا ہے کہ بھئی ایشو یہ ہوا ہے کہ اب وہ آپ کو سرے سے نکال ہی دیتے ہیں اتنی سٹرکنس کر دیئے کہ جو ان کا ایک کوٹا ہوتا تھا ویزا دینے والا اس کوٹے کو بھی انہوں نے میرے خان سے کم کر دیا ہوگا تو اس لئے یہ ویڈیو جو میں نے بنائی ہے یہ صرف اور صرف اس ریکویسٹ کے لئے بنائی ہے کہ جو وی لاؤگرز ہیں جو لوگ ویڈیوز بناتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ پروپر ریسرچ کر کے ویڈیوز ڈالیں اور لوگوں میں آگاہی پہلائیں کہ ہاں ویزا مل رہے لیکن بھائی اس کے لئے آپ کے پاس یہ یہ ڈاکومنٹیشن انہیں ضروری ہے یہ یہ چیزیں آپ پوری کریں گے پھر اس کے بعد جا کر آپ کے یہ یہ چانسز بنتے ہیں ابھی ہمارے علاقے میں آپ یقین کریں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا پچھلے عرصے میں اور وہ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ مجھے ایک لاکھ دس آزار روپے دے دیں ایک لاکھ دس آزار روپے اب اس میں سے کچھ فیس کے پیسے تھے ایم بی سی کے اور وہ اپنی اپلیکیشن کی بھی پیسے دے رہا تھا اور پھر اس کے بعد بھی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو پھر آپ نے مجھے دس لاکھ روپے دینے تو ایسے عجیب عجیب سے لوگ مارکیٹ میں آ کے بیٹھ گئے تھے پھر میں نے جا کے اس کے بارے میں ریسرچ کی پتہ چلا اس بیچارہ جو ہے شاید اس کو پروسس کرنا بھی صحیح نہیں آتا اب ایک بندہ اس کو پروسس کرنا بھی صحیح نہیں آتا اور وہ بھی بیٹھ کر اس طرح کے کام کر رہا ہو اور لوگ جو ہے وہ دھڑا دھڑ لائنے لگا کے کھڑے ہوئے تھے بھئی اس کے پاس کہ ہم سے ایک لاکھ دس ہزار لے لو اور ڈن بیس پہ ہمارا ویزا کر دو تو یہ کیسا ڈن بیس ہوا کہ ایک لاکھ دس ہزار بھی دے رہے پھر اس کے بعد دس لاکھ روپے بھی آپ کو دے رہے لیکن پاکستانی عوام ہے ہمیشہ شورٹ کٹس کے چکر میں پڑی رہتی کہ ہم بس شورٹ کٹ مارے اور بس کینیڈا پہنچے اور وہاں جھاڑو لگا کر جو ہے ہم پیسے جمع کرنا شروع کر دے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کینیڈا میں بھی جھاڑو مارنا نہیں ہے بھئی وہاں پر بھی آپ کو ٹھیک ٹھاک محنت کرنی پڑتی اس پر کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لئے جو کہ اس طرح کی ڈس انفرمیشن اور غلط انفرمیشن کے درو لوگوں میں جو ہے وہ ایک چیز پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ بغیر سٹیٹمنٹس کے بغیر کسی ریزن کے بغیر کسی جنون انویٹیشن کے اور وہ اپلائی کریں اور بس آپ کا ویزا لگ جائے گا تو خدا کے لئے اس طرح نہ کریں تاکہ جو جنون لوگ ہیں جن کے وہاں پر رشتدار رہتے ہیں جو وہاں پر کسی کانفرنس میں جانا چاہتے ہیں جو وہاں پر سیٹل ہونے کے لئے جانا چاہتے ہیں اور وہ جنون لوگ ہیں اور وہ الیجیبل بھی ہیں تو تھا کہ ان کے لئے پروسس ذرا ایزی ہو اور سٹیٹنس میں کمی بھی آئے تینکیو سو مچ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ جزاکراللہ